یہاں علماء کلام کی تقویلیں ہوتی ہیں یہ دین کے طبیب ہیں دیکھٹر دینی اعتبار سے معاشرے کے اندر محول کے اندر سماعت کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی یہ تشخیص کرتے ہیں یہ بیماری ہے فرام بیماری ہے اور پھر اس کا علاج بچ لاتے ہیں آئے سے ہی دھوئے تھار تقویل ہوں اور الحبہ اللہ سبحان اللہ نعرے تقریب کیا کہنا ہے صاحب یہ آمدن رفتن خفتن خالی مسئلہ ہو بس جلسہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اور سماعت کے اندر جو خرابیاں ہیں جو بگاڑ ہیں ان کی نشانت ہی ہو اور پھر اس کے مطالب مفتبو ہو یہ ہے جلسے کا اثر مفتب کہیں نماز میں بے انتہائی سشتی ہے محجد ویران ہے وہاں ایسے ہی واہ واہی تقریب آدمی کر جائے یہ کیا وہاں سے محجد ویران کی ویران نہ گئی نماز میں چھوڑنے کے عادی رول ہیں وہ اسی حال پر آگئے اور ابھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرپ نہیں لیا یہ جلسہ نہیں ہوا خواہی مخواہ واہ واہ ہی مجلس بھی ذکاق کے اندر کمی پتا ہی ہے اس موضوع پر تقریر ہو رمضان کا ممارک مہینہ آ رہا ہے روزے کے سلسلے میں جو سلسلی غفرت ہوتی ہے اس پر غفتگو ہو اور قربانی کا مقایا قربانی کے متعلق غفتگو ہو مہرن کا مہینہ آیا اس کے متعلق غفتگو ہو شعبان کا مہینہ آیا اس میں جو رسول رواج ہے اس پر غفتگو ہو دیکھ اسی طریقے سے اور بھی بیماریاں معاشرے کے اندر ہیں مسلم معاشرے میں ان کی نشانت ہی کر کے غفتگو دیکھئے مشکاش شریف کی روایت ہے اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائے آئے لوگو اللہ نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم فرمایا ہے جانتا حکم اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیا ہے پیغمبروں کو کیا حکم دیا ہے یہی آیت آپ نے پڑھی یا ایہاں رسول قلوم اللہ تجیلہ وعمل صالحہ آئے پیغمبروں پاکیزہ مال کھاؤ اور اچھے عامال کرو پاکیزہ اور حلال مال کھانے کا حکم دیا گیا جیسے پیغمبروں کو دیا گیا ہے ہم نے اور آپ کو بھی حکم دیا گیا ہے پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ اور پھر اس کے بعد کہا لیا اچھے عامال کرو دوستو اربیدو کو یہ دنیا کی جو زندگی ہے ہماری قدم قدم پہ مال کی آپ کو ضرورت پڑے گی کھانے کا مسئلہ پینے کا مسئلہ پہنے اڑھنے کا مسئلہ اور بھر بھر کا مسئلہ اور سوالی کا معاملہ اور بیوی کا معاملہ یہ ساری چیزیں یہ ساری ضروریات پیسے ہی سے وابستہ اس لئے قرآن نے روپے مال کو قیامت میں ناس کہا ہے لوگوں کے ضرورتوں کے سنبھالنے کا یہ ضرورت ہے قرآن نے ان کے در کہا وَإِنَّهُ لِخُبِّ الْخَيْرِ الْأَشْغَدِدِ یہ انسان مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے بہت سخت اور اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کی بڑی تنقیق دی آپ نے خود فرمایا قسم الحلال فریضت بعد الفریضہ حلال مال حاصل کرنا اور فرائض کے بعد ایک اہم فرض یہ ہے کہ آپ کی حلال مال حاصل کریں دوستو اور مجھو حلال طریقے سے جو مال آئے گا وہ حلال ہوگا اور حرام طریقے سے جو مال آئے گا وہ حرام ہوگا آدمی جیسے محنت کرتا ہے ویسے ہی اس کا نتیجہ اور اس کا فن نکلتا آدمی حلال راستے سے مال کماتا ہے حامدنی حلال ملتی ہے اور حرام طریقہ اختیار کرتا ہے تو حرام حامدنی ملتی ہے مال اتنی ہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں یہ حضر سیدنا حضر قاری کا نمال مال حوو سفر کر رہے تھے محجید کے پاس سے گزرے تو خیال آیا کہ وہی ممار پڑھوں بھوڑے پر سوار تھے ایک آدمی کو گھوڑا کھاما دیا اور فرمایا کہ گھوڑا کو کھامے رہو میں مجید سے آتا ہوں تو میں تم کو دو دیر ہم دوں گا اس مرد خدا کے دل میں آیا جنہا حضرت علی کرماندہ مجھے علمات پڑھ گئے مجید میں تشریف لے گئے اور جنہاں یہ ساں گھوڑے کے مجھ سے لگام نکال کر ازوکان میں پیچ کر کے رفو چکل ہو گئے ہیں سیدرہ حضرت علی کرماندہ وجہ ہو جب مجید سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھوڑا ہے وہ آدمی بھی نہیں ہے گھوڑے کے موں میں لگام بھی نہیں ہے اس کی چھلکی اس کا بال پکڑے ہوئے آگے بڑھے کہ دکان پر لگام سری دیں گے اعتمد ہے آگے کا سفر پہ کرے دیکھا کہ دکان پر وہی لگام دکانتال بیچ رہا ہے مجھا کہ یہ لگام اب یہ ایک شہاب بیچ گئے ہیں فروض کر گئے ہیں میرے ہاں کہ کتنے میں فروض کیا ہیں تو دو دیر ہم لگا یہ سیدرہ حضرت علی کرماندہ وجہ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے وہ بے اقوف آدمی سبر کرتا تو حلال طریقے سے دو دیر ہم ملتا اب بے سبر ہی کیا اچھوڑی کا لاستہ اختیار کیا تو ملا وہی دو دیر ہم لیکن یہ حرام آدمی اس کی ہو گئی اور سبر کرتا میرا انتدار کر لیتا تو اس کو دو دیر ہم ملتے لیکن حلال طریقے سے ملتے ہیں جو جیسی محنت کرتا ہے ایسا ہے کہ چوڑ چندال دکائی بھوکا مرتا ہو رشوت لینے والا بھوکا مرتا ہو سود کا لین دن کرنے والا بھوکا مرتا ہو یہی جیسا راستہ اختیار کرتا ہے ویسے ہی اللہ پاک دیتے کیونکہ اللہ نے دونوں راستے دکھا آدمی ہے وَحَلَيْنَهُمْ عَضْقَئِينَ دونوں راستے ہم نے دکھا آدمی ہے اور آدمی کو اختیار دیا ہے کہ اپنے قفط و ارادے سے اختیار سے صحیح راستہ سچائی کا راستہ اختیار کرے گا تو دائیلے کے جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور اگر غلط راستہ اختیار کرے گا تو جہنم کے طرف بھگا ہوا چلا جائے گا دوستو اور مجھوں کو حلال آمدلی اللہ کی نظر میں اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت چامل ہے عبادت ایک صحابی اپنے باگ میں کام کر کے آئے ان کے ہاتھ میں مکٹی لگتی ہوئی تھی کہ آپ بھی تو خیتی باڑی کرتے ہیں کبھی کھلپی لے کر کھٹ کھلیاں چلے گا کبھی کھو دھان لے کر کے چلے گئے کئی دھان کی کموٹی کر رہے ہیں یہ جب کاشکار جو لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کا کام کرتے ہیں بچارے تو وہ صحابی اپنے باگ میں کام کر کے آئے ان کے ہاتھ میں مکٹی لگی ہوئی تھی اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمائے پوچھا میاں کہاں سے آ رہے ہو انہوں نے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دی تم بول بھی دی ایک تو شاید ہوگا آپ کو اکساتا ہے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو دی دی اور یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے ہے اور آپ کے زبان سے اتنی سید ہو توفیق صلی اللہ علیہ وسلم رحمانہ ورمائے کرام کی دو تصویریں ہوئے سو مرتبہ انہوں نے نام لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسو دفاعب نے صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا محنت رسول ہوئے ایک دنور شریف پر دس رحمتیں نادل ہوتی ہیں دس لکھیاں لکھی جاتی ہیں دس لنا معافل ہوتے ہیں جنت میں دس دردے بلند ہوتے ہیں الحمدللہ سو مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا لیا ایک ہزار رحمتیں مل گئیں ایک ہزار نیکیاں لکھ دی گئیں ایک ہزار گناہ معاف ہو گئے اور ایک ہزار دردے جنت میں بلند ہو گئے کیا کیا کمائی کی بہت زوردست کمائی ہو گئے آپ کا بیٹھنا اور آپ کا سننا سب اصول ہو گیا آگے چل کے عمل جو کر لے گے اب تستہ سولے پر سوہاگا ہو جائے دیکھئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھی آپ کی ازمت آپ کی محبت آپ کے رگو رشنے میں پہلست ہو میں تو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے وہ ڈنک ماننے والے بچوں کو تو نہ دیکھا ہے بیہار میں محب کم ہوتا ہے پہاڑی علاقہ ہوتا ہے اس کے بھم سے دو چیز ٹرس کرتی ہے کھٹ 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 ایسے ڈنک مانتا ایسے ہی آپ بچوں بن جائیں جب کان سے ٹکڑائے یہی کان سے جب ٹکڑائے آپ کی سماس سے آقا مولا حضور سر مریانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اوراں بے ساختہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل ہی جائے میں خالق شاہد کے حالق میں ہو تو دل میں رہے زبان پر نہیں آئے بے عدوی ہوگی لیکن عام حالات میں کہ کھا رہے ہو جائیں پی رہے ہو جائیں بیچے نہیں ہو جیسے ٹکڑائیں فوراں آپ کی محبت کا تقالی یہ ہے کہ بے ساختہ آپ کے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل ہی جائے تو دوست کو اردو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پوچھا میں کہاں سے آ رہے ہو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن جگہ میرا باگ ہے میں مہا سے کام کر کے آ رہا ہوں آپ نے ان کا ہاتھ لیا اور مٹی لگے ہی لے ہاتھ کو خاک آرود ہاتھ کو دیا اور آپ نے بوسا لیا اور فرما چوما بوسا لیا اور فرمایا کہ تم بہت ہنچا کام کر گیا آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم کر کے ان کے حمد کو بلند فرمایا نہیں نہیں پوری امت کے حمد کو بلند کیا ان امت کے دوبی افراد کاشکار ہیں گھیتی گھرستے کرتے ہیں وہ اپنے دل کو اور اپنے حمد کو مضبوط دھرے اپنے دل کو اپنے دل کو اور زیادہ کاشکاری اور کھیتی گھرستے کے اندر لگ کر کے قسمیں ہلال کی سورت اختیار کریں یہ پوری عثمت کے ہمت کو بلند کیا ہے ہوشنے کو بلند کیا ہے یہ ایک صحابہ ہے جو بھیک مانگ رہے تھے آپ نے ان کو بلوایا میں تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے آرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے صرف دو چیزیں ایک چٹی ہے چوٹ چٹی آپ چھت زبان میں سمجھئے گا ایک چٹی ہے اور ایک لکڑی کا پیالہ اسی لکڑی کے پیالے میں میں کھا لیتا ہوں اور اسی میں پانی بھی پی لیتا ہوں اور جو چٹی ہے اس کا ایک آدھا حصہ بشا لیتا ہوں اور آدھا حصہ اوپر سے اوڑ بھی لیتا ہوں واہ کیا گلوت ہے صاحب ایسا غریب آپ کے پورے زیرہ میں کوئی نہیں ملے گا نہیں ملے گا کنچنپورگا بھی نہیں ملے گا یہ بڑی غریب بستہ کا حال آتی تھی کنچنپورگا دیکھیں اللہ نے تیسی برکر دی شاید ہم کوئی کا گھر تھو اس کا آؤ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے مانی اقتصادی حالت اللہ نے لوگوں کے درست کیا جیئے دلی بمبئی سے ہو یا کہیں سے ہو لیکن اللہ کا فضل ہے بڑھے لوگ جو گزر چکے ہیں اگر فرض کیجئے کہ کوئی بڑھے آدمی آج آئے پچاس سو برس پہلے کے تو نہیں سمجھے گے کہ یہ کنچنپورگا نہیں ان کو سمجھ میں آگے گا کہ کنچنپورگا یہ ہے تو وہ صحابی اللہ کے مہدو صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا کہ وہ دونوں سوال میرے پاس لاؤ وہ دونوں سوال لے کر کے آئے وہی چٹری چٹ اور وہی کارس کا پیالا اور آپ نے فرمایا میں یستر ہیمہ کون ان دونوں کو خریدے گا جو ہماری یہ دو سوال آپ کھڑے ہیں ایک خیال سے بیٹھ کر کے سن جاتے تو اچھا رہا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں دیکھئے دل جمیر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سننا چاہیے یہ پوال پر بیٹھنے میں کوئی عیب نہیں ہے یہ 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 خاکشاری یہ اور آپ کا منسہ یہ نہیں تھا تو پھر پوشی کا انتظام کرواتے مانا بھائی نیچے بیٹھنے میں لوگ اپنی انسلکی سملتے ہیں تو پوشی کا ہی خدا ہو دوستوں یہ شادی بھی آتا نہیں ہے یہ دینی مجلس ہے جس میں کتنی خاکشاری کے ساتھ اور عدو احترام کے ساتھ اللہیت کے ساتھ نخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ نفع ہوگا دوستوں اور ان لوگوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان دو لوگوں خریدے گا ایک صحاب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسل صلی اللہ علیہ وسلم ایک درہم میں خریدے گا آپ نے فرمایا کون خریدے گا تو دوستوں نے کھڑے ہوئے انہوں نے آرز کیا کہ میں دو درہم میں خریدے گا چلانچہ دو درہم میں ان کے ہاتھ آپ نے بیچ دیا اور یہ جو صحابی ان کو کہا کہ دیکھو ایک درہم کا عناد رہا کر کے گھر میں دے دو اور ایک درہم کو کلہاری خرید کر کے لاؤں اور کلہاری خرید کر کے وہ لائے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کے اندر لگڑی دستہ لگا دیا جس کو آپ بیچ بیچ اس میں لگایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ جو جنگل ادر آ رہا ہے ایک ہفتہ میں تم کو مدینہ منمورہ میں نہ دیکھو لگڑیاں کاکو بیچو کاکو بیچو ایک ہفتہ وہ لگڑیاں کاکتے رہے بیچتے رہے ماشاء اللہ بڑا نفع ہوا ایک ہفتہ کے بعد حاضر سمت ہوئے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے بڑی بر کر دی ہے دیکھئے نے اس طرح اتنا اناجوں بھر میں سمیت کر کے رکھ دیا ہے اور میں نے اپنا کپڑا بھی بنوا لیا ہے یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھک ممی کو پسند نہیں فرمایا اور کسپِ حیلال اپنے بادوں کی قوت سے اپنے علم سے اپنے ہنر سے آدمی کماتا ہے مہنت کرتا ہے یہ اللہ کے نظر میں اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب آگی شرط یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ کر کے نہیں روزہ کو چھوڑ کر کے نہیں اللہ کے حکم کو دوڑ کر کے نہیں اللہ کے حکم پر کو اللہ کے محبوب آگی سلم کے طریقے پر پورا کرتا ہی ہوئے کوئی تو کسپِ حلال کرتا ہے رزدری کا کام کرتا ہے اللہ اکنمات کے ادائی کے ساتھ سرائی کرتا ہے بیگ بناتا ہے اور کھتے جنے جائیے جو بھی کسپِ حلال کے راستے ہیں وہ کرتا ہے دکان ڈالی کرتا ہے دکانی کرتا ہے ملازمت مزدوری کرتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے یقیناً وہ عبادت آپ نے فرمایا کسپِ حلال فریضت اللہ حلال مال حاصل کرنا یہ ایک فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد جو کام فرض ہوگا جو کام فرض ہوگا وہ عبادت کیسے نہیں ہوگا جو کام فرض ہوگا وہ عبادت ضرور ہے دوستو حرمز رگو حلال آمدنی حاصل کرنے کی بڑی آپ نے اشار فرمایا ات تاجر سدوک الامین معل انبیاء المشہدائی و سدیتین کہ جو سچا اور آمانتدار تاجر ہوگا تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ شہداء اور سدین تین کے ساتھ اس کا حاصل نشرو یہ جملہ فرما کر ان سارے لوگوں کے حمد کو اور حصلوں کو بلند کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کرتے ہیں دوکان داری تجارت ہے اور غلہ وغیرہ کی خرید و فرض کوئی کرتا ہے وہ تجارت ہے کپنے خرید و فرض کرتا ہے وہ تجارت ہے بہت اچھے نہیں جائے یہ جو حالت کرتے ہونا چاہتے ہیں جو سامان بیشتا ہے پھیری کر کے بیشتا ہے بکان لگا کر کے بیشتا ہے چھیلہ پر بیشتا ہے فٹ پر پیت کر کے بیشتا ہے بیشنے خریدنے فرض کرنے سے یہی نسی کا نام تجارت ہے جو بھی کوئی تجارت کرتا ہے ہمارے داری کے ساتھ سب چائی کے ساتھ اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطاری وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور شہدہ کے ساتھ حسدیتن کے ساتھ ترحشن نسل اس کا ہوگا جب حشن نسل ہوگا تو درلت میں بھی تو ہوگا یہ کتنی بڑی فضیلت یہ سب قسمیں حرار کے لیے لیکن اگر آدمی غلط طریقہ اختیار کرتا ہے دیکھ دوست پر مدرگو معاشرے کے اندر ابھی یہ زیادہ توجہوں سے سنیے معاشرے کے اندر بہت بڑا بگا اور بہت زیادہ بگا اور پھیلہ ہوا بگا اور فساد یہ ہے کہ آج امت کا اسیس کی ست حصہ اور بلکہ اس سے بھی کموں بیش کہلی جئے سودھ کے لین دین میں منبرش اور معاف کیجئے ہماری ماں مہلے بھی سائٹ سے بیٹھی ہوئی ہیں ان ماں بہنوں کے ذریعے سے سودھی لین دین کا جو کاربار ہو رہا ہے اللہ اللہ کی پناہ سائد کو یہاں بچاؤ آپ کے کنچنٹور کا ہو جائے پھلوریا کا ہو جائے بسان کا ہو جائے کنوہ کا ہو یہ عجیب عجیب منت دیکھا ہے یہ جو سودھی لین نے میرے دس رپیانہ مینبر بن جائے پانٹسو رپیانہ دیکھا birds پھر اس کو آدہ کی جائے ایک ہزار ر پہ thou دو ہزار مل جائے گا وہ کو آدھا کی لیے تو پانچ ہزار مل جائے گا اور اس کو آدھا کی لیے تو دس ہزار مل جائے گا اور رون لیتے رہیے دیتے رہیے لیتے رہیے دیتے رہیے اگناہوں تلے گھتے چلے جائے گا ہاں اس کا جو ممت عورت ہی بنے گا وہاں مرد لوگ کہاں چلے گے کہ مرد لوگ ممت نہیں بنے گا جانتے ہیں جو اننساو ہے بالتو شیاتی عورتیں عورتوں کو شیطان بڑی جلدی سے پھوچلا لیتا ہے یہ بہت جلدی پھوچلا لیتا ہے اور اپنے جال میں پھسا لیتا ہے جیتے ہیں مچھلی ماننے والا جان پھیکتا ہے اور مچھلی کو پھساتا ہے اسی طریقے سے یہ جو سودی لیند کرنے والے لوگ ہیں جو ایجنٹ لوگ ہیں یہ عورت ہی کو ممبر بنائیں گے یہی ممبر بنے گی اور یہی پھر ممبر بننے کے بعد دوسروں کو ممبر بنائیں گے یہ اتنا ممبر بناتی چلی جائے گی اتنی عام دنی بڑھ پر چلی جائے گی یہ عورتیں جو جائے میں آ جاتی ہیں دراصل ان کی بھولاپن اور بھولاپن ہونا یہ کوئی خرابی نہیں اصل یہ ہے کہ اللہ کا خود ہو اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ربایا مومن جو ہوتا ہے وہ شریف ہوتا ہے اور بھولا بھالا ہوتا ہے ایج پیچھو 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 نہیں ہوتا ہے سیدھا سادھا ہوتا ہے بھولاپن اس کے ادھر ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے اور منافق جو ہوتا ہے بڑا کمیاں اچھال بار بڑا پرپیس ہوتا ہے بڑا پر چہیل ہوتا ہے یہ منافق کی علامت پتر آئی گئی کہ ہماری مہ بہانیں بھولاپن میں اس کے جال میں پتر جاتی ہیں اور مردوں کو بھی جال میں جو شیطان پھس آتا ہے اور وہ توہی کی ذریعی ہے وہ کیسے ہے آپ نے سنا ہوگا حضرت ایو بھالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی 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 رحمت بڑی خدمت کیا اللہ مکفر اتنی زبردست خدمت اپنے شوہر کی حضرت ایو بھالی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسا زخم کیسی بیماری کیڑے پڑ گئے یہ سب کچھ ہوا لیکن میری رحمت میں خدمت نہیں چھوڑا ایک دفعہ یہ گزر رہی تھی ایک دفعہ یہ گزر رہی تھی تو شیطان تو ہے بڑے اچھے انداز میں حکم صاحب کے انداز میں تو شیطان ملا شیطان ملا بڑے حکم صاحب ڈاکٹر صاحب کی چکل میں معلومہ کہ تمہارے شہر میں بیمار ہیں میں نے ان کے لئے دبا تیار کر رکھی وہ دبا وہ کھانے کی تو وہ شفا پا جائیں گے صرف اتنا کہنا ہوگا کہ فرانہ حکیم نے ہم تو شفا دیا اتنا کہنا پڑے ہمارے لئے کتاب کے لئے کچھو نہیں ہے فرانہ کے ساتھ نے تو شفا دیا صحیح کیا لیکن اصل ایمان کے خلاف ایمان یہ ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَسْفِيقِ حضرت ابراہیم کے مقولہ تو قرآن نے نقل کیا جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ اللہ ہی شفا دیتا ہے یہ شفا دینے والا اللہ ہے نہ ٹاکٹر نہ دواء نہ ہسپتال نہ کرینے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کمال ہے تو اللہ کا ہے شفا اسے کے ہاتھ میں ہے ایک ہی طرح نہ مریض ہے ایک ہی طرح نہ مرض ہے ایک ہی ڈاکٹر علاج کرتا ہے ایک آدمی علاج کر کر آ کر کے گھر آ جاتا ہے اور دوسرا آدمی قبرشستان پہنچ جاتا ہے اگر ڈاکٹر کی خصوصیت ہے تو دونوں کو صحت ہونی چاہیے دوائے کی خصوصیت ہے تو دونوں کو صحت ہونی چاہیے ہسپتال اور کنیبک کی اگر خصوصیت ہے تو دونوں کو صحت ہونی چاہیے کیا مد ہے صاحب دو آدمی ایک ہی مرز کے شکار ایک علاج پاکر صحت یام ہو کر کے دھر آیا اور دوسرا جہاں قبل سال پہنچ گئے من رکوا یہ شفا کسی اور کے ہاتھ میں حزیز نایا جب دوائے ہمیں استعمال کرتا ہے دوائے اللہ سے اجازت دلتی کہ اللہ میں تو شفا تو کیا اور مماری پڑھاؤں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے شفا دو تو شفا ہو جاتی ہے ہوتا ہے کہ اس کے مماری کو پڑھاؤں تو اور مماری مڑتی ہے شفا تو ان کے ہاتھ میں شفا ان کے ہاتھ میں تو حکیم صاحب نے وہ بیوی رحمت سے کہا کہ تمہارے شہر کا تو علاج ہو جائے گا لیکن صرف ان کو اتنا کہانا پڑے گا کہ فراد ڈاکٹر فراد طبیب انہیں مجھے شفا دیا بیوی رحمت کے تصمیل آ گیا آئی حضرت عیویٰ علیہ السلام کیا آپ کو ان کو روک یہ حضرت عیویٰ علیہ السلام بہت دیر سے آ جائے ہوں کیا بات کہا کہ ایک حکیم صاحب مل گئے تھے اور انہوں نے آپ کے لئے دوائے تجمیز کیا ہے اور کہا کہ دوائے استعمال کریں گے تو ان کو شہب ہو جائے گی لیکن ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ فراد حکیم صاحب نے مجھے شفا دیا اب حضرت عیویٰ علیہ السلام ربی ہیں بہت گرم ہوئے بہت غصہ ہوئے اے وہ تو شیطان تھا میں اگر صحت مند ہو گیا تو مقسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تم کو سو کھوڑے مل گیا قرآن نے اس لحقے کو نقل کیا ہے یہ بس سے بے صفحے کا واقعہ نہیں ہے بلانتا ہوا دیا تو اس میں پہلے میں سوڑے ساتھ میں اللہ پاک نے اس لحقے کو نقل کیا اللہ کا کرنا اللہ نے شفا جب اللہ چاہ لیتا ہے کہ اس بندے کو شفا دینا ہے اسی انناس سے اسباب بھی پیدا کر دیتا کبھی بیماری کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے اپنے بندے کا انتہان لیتا یہ بندہ میرے اوپر کتنا توقع لگتا کتنی یہ کتنا ہی معنی لخیر اس کا مضبوط ہے اللہ انتہان لیتا ہے اب بندہ جب انتہان میں پاس ہو گیا اب تو اللہ کی طرح سے کتنی نعمات اور اتنا اکرام اتنا احساس ہوتا ہے جس کا آنکہ تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ نے حضرت جمیر امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو آئیو علیہ السلام کو آئیو کو کہو یا خود حضرت جنگلی کو کہا نیڑ مارو زمین پر اور اس سے پانی نکلے گا ان کو تو بھی دیتی نہیں پاہو مارو اور اس سے جو پانی نکلے گا اس پانی کو جو ہے آئیو پیئے اور غسل کر لیں جنانچہ ایسے ہی کیا اور ایک سالا زخم سب رفت دنس ہو گیا اچھا قسم کھا تُو کہتے اللہ کے قسم میں اچھا ہو جاؤں گا تو تُو سو کوڑے مارو سو کوڑے میں تو بھی رحمت کا کام ہی تمام ہو جاتا مل ہی جاتے مچاری اتنی زبدست خدمت کیا اللہ کے مقلب بندے حضرت تیلی باری سرات و سرام کی اور پھر اتنی زبدست سزائی کو مل جاتے تو ختمیں ہو جاتا اللہ نے تجمیر پہ جلائی کہا ہے آپ سو سیخوں کا ایک مٹھا بنائیے سیخ شاید آپ لوگ نہ سمجھیں ری راڑی کا بڑھنی بناتے ہیں نا جھاڑو بناتے ہیں نا جھاڑو پہ جو لکڑی سب ہوتی ہے وہی ہو گئے سیخ سو پتلی پتلی لکڑی کا مٹھا بنائیے کمچی سو کمچی کا ایک مٹھا بنائیے اور ایک مرتبہ بی بی رحمت کو مانیے دویہ سو اللہ گڑی لگ گئی آپ کی منت بھی پوری ہو گئی اور ان کی جان بھی بچ گئی وَا حَوَا رَبْدُ لِلَّهِ خُوض بِيَدِ خُوض بِيَدِي کا دیو خَن فَدْرِبْهُ مَلَا تَحْنَس ایک مٹھا لیجئے اور مانیے اور قسم تو توڑیے نہیں قسم آپ کی پوری ہو گئی آپ کی منت بھی پوری ہو گئی ابھی بھی رحمت کے جان بھی بچ گئی آپ کی پوری ہو گئی